یہاں پہ کوئی علی بھائی آئے ہیں بھائی ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا تو میرا آپ سے سوال تھا کہ جب آپ نے آپ ایتھیسٹ بنے ہیں تو آپ نے کبھی وہ نہیں سوچا آخرت کے بارے میں قبر کا عذاب یار مجھے کسی نے قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا ہی نہیں یار آپ بتائیں مجھے کیا ہوتا ہے نہیں جو گناہ گار ہے نماز نہیں پڑتا فرشتے اس کو مارتے ہیں جہنم میں کیسے مارتے ہیں پتھروں سے پتھروں سے جی پتھروں سے بھی مارتے ہیں کسی اور چیز سے بھی مارتے ہیں بہت دردناک عذاب ہوتا ہے اچھا کیا کیا دردن دی جاتی ہیں اس عذاب میں جو گانے سنتا اس کو پتھروں سے مارتے ہیں اور جو غلط کام کرتا ہے ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ حاملہ ہو جاتے ہیں اچھا خاص حاملہ ہو جاتے ہیں نہیں جو کون سے غلط کام سے حاملہ ہو جاتے ہیں جی جی کس غلط کام سے ہوتے ہیں جو مشت جو مشتزنی کرتا ہے اچھا تو پھر ہاتھوں کے بچے بھی ہوتے ہیں نہیں حدیث ہے میں نے سنی تھی کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہو جائیں گے ہاتھ حاملہ ہوگا تو پھر ہاتھ سے بچہ بھی ہوگا جی بالکل تو بچے وہ بچے کے کان میں اران دی جائے گی نہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہوگا نا نہیں تو وہ بچے کا پھر کیا قصور ہوگا کہ حاملہ ہوگا ہاتھ یہ حدیث یہ حدیث ہے اس کے لئے عذاب جو غلط کہ اب میرا ہاتھ حاملہ ہوگیا اس سے ایک بچہ نکلایا تو اس بچے کا نام کیا رکھیں اس کا نام کچھ بھی نہیں اس طرح ہی عذاب چلتا رہے گا ہمیشہ کے لئے بھائی جب ہاتھ حاملہ ہوا ہے تو بچہ بھی تو نکلے گا اس بچے کا پھر کوئی نام بھی تو رکھیں گے تو وہ پیدا ہوگا نہیں یہ پروفیس چلتا رہے گا کیونکہ آپ نے زندگی میں ایک گناہ کیا یہ ہو پہلا بچہ جو ہوا ہے اس کا نام کیا رکھیں گے چلیں آپ کا ہاتھ حاملہ ہوا کیا عاملہ لیتے ہیں آپ کا ہوگا حاملہ کیا نہیں ہوگا نہیں میں تو غلط کام نہیں نہ کرتا جو غلط کام کرتا ہے اچھا کبھی بھی نہیں کیا آپ نے نہیں میں نے کبھی بھی نہیں کیا آپ کو پتا ہے جو غلط کام کرتے ہیں وہ ٹھائر ٹھائر کے بولتے ہیں میرا جو ہین فری کا جو مائی گیا وہ موہ پہ لگا ہوا اس لئے میں ٹھائر ٹھائر کے پورا نہیں تو میں صحیح درہ بول لیتا ہوں اچھا یعنی آپ تیز تیز بول سکتے ہیں جی جو اور پاکستان میں آپ کو بہتا سردی پہنچ چل رہی ہے آج گل اچھا سردی کی بات سے آپ پھر نہیں کر رہے ایسا پرنا آپ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اچھا تو پھر ہاتھ جو حاملہ ہوگا میرا تو اگر ہاتھ حاملہ ہوگا جو بچہ پیدا ہوگا تو جو جب آپ نے یہ سوچا نہیں تھا میں نے تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اولاد اس طرح بھی پیدا ہو سکتی ہیں تو یار ہم ایسے ہی مطلب ہم ایسے ہی دکھ مناتے تھے کہ یار اتنی اولاد ضائع کر دی تو اس طرح بھی اولاد پیدا ہوتی ہے دکھ ہی ہونے کی بات کیا اس میں کوئی دکھ ہی ہونے کی بات ہی نہیں ہے ایسے ہی ہم پریشان تھے کہ ہم نے اولادیں اپنی جو ہیں وہ ضائع کرتی ہیں تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ اولادیں تو ہمیں ساری قیامت مل جانی ہے جتنی ہم نے ضائع کی ہیں تو آپ کبھی آپ کبھی قبرستان کی ہے نہیں میں قبرستان بھی نہیں گیا کبھی آپ گئے ہیں نہیں ہاریم صاحب جی میں گیا ہوں اور میں نے وہاں زعب بھی دیکھا وہاں قبر کے اندر صاحب گوسا میں نے اپنی آنکھوں سے اصل باقیہ دیکھا ہویا تو کیا کرتا جا کے پھر تو اس قبر وہ گناہ گار ہوگا وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا روزیں نہیں رکھتا ہوگا جی میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قبر میں سانپ سانپ کے علاوہ بھی اور چیزیں گس جاتی ہیں آپ کو پتا مسلمان خود گس جاتے ہیں قبروں میں کوئی جوان لڑکی دفن کرو تو اس کی قبر میں گس جاتے ہیں جا کے کیا مطلب ہے کس کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ قبروں سے نکال کے لڑکیوں سے زنا کرتے ہیں تو ان لڑکیوں نے پھر کیا کیا ہوگا بہت برا کام کیا ہوگا ان کی قبر میں ایسے گندے قسم کے مسلمان چھوڑے گئے نہیں وہ ایک بار ہوگیا تھا ملتان میں نہیں ملتان میں ہوا تھا وہ اچھا دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں ملتان میں واقعہ وہاں ایک آدمی نے یہ حرکت کی تھی تو اس کو جیل ہو گئی اس کے سزار میں تو اس لڑکی نے کونسا گناہ کیا تھا جو اس کی قبر میں ایسا بندہ آ گیا تو کئی ہوتے ہیں ایسے حرامی لوگ نہیں تو اس لڑکی نے بھی کوئی گناہ کیا ہوگا نا جس نے گناہ کیا اس کی قبر میں ساہاں پا آ گیا تو اس لڑکی نے بھی کوئی گناہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر میں ایسا بھالا مولوی کو اس کیا ہو سکتا یہ بھی ہو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی قبر میں اس لیے گھوسا کے اس نے کوئی گندہ کام کیا ہوگا اپنی زندگی میں ہو سکتا یہاں پھر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ہی اتنے گندے ہوتے ہیں مرنے والے کا کیا قصور سامپ تو سامپ تو بھئی قبروں قبروں میں رہتے ہیں اس میں کیا برا ہوا کہ سامپ کسی کی قبر میں گھوس گیا اس سے کیا ہوتا ہے اللہ پاک اللہ پاک نے جب کہہ دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عب سامپ قبر میں گھوس کے کیا کرتا ہے یہ وہ مرد ہے وہ مرد جو گناہ گار انسان ہوتا اس کو درد پہنچاتا کیسے پہنچاتا ہے آپ نے دیکھا کبھی اس کو ڈنگ مارتا ہے تو یار وہ تو مرا ہوا ہے ڈنگ مارتا ہے میں نے لیکن نہیں نا وہ زندہ ہو جاتا ہے نا اس کو درد پہ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے کدھر سے دیکھا زندہ ہو جاتا ہے اس کو پین محسوس ہوتی ہے یہ ہمارے مولوی صاحب ہمیں بتاتے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے مولوی صاحب اور کیا کرتے ہیں مولوی صاحب اچھے آدمی ہیں کہیں وہ بھی تو نہیں ایسے کام کرتے مجھے تو لگتا ہے مولوی صاحب بھی ایسے کام بہت سے مولوی صاحب بھی ایسے کام کرتے ہیں تو یہ ہاتھ کا تو حاملہ ہونے کی بات ہے کسی کی تشریف حاملہ ہونے کی بات ہے ہلو ہاں بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے مولوی لوگوں کی تشریف کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تو تشریف بھی حاملہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے صرف آتھ ہی بتایا نہیں وہ دیوبندی لوگوں میں ہوتا ہے زیادہ تر جو دیوبندی فقہ دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں اچھا تو شیعہ تو کہتے ہیں کہ تو آپ نے کبھی نہیں سوچا اس کے برے میں نہیں کچھ صحابہ بھی ایسے تھا تھے میں نے سنایا ہے شیعہ کہتے ہیں نہیں ہم اہل سنت ہیں اہل سنت بڑھے روی نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ صحابہ بھی صحابہ بھی یہ الزام ہے کہ وہ بھی یہ کام کرواتے تھے تو شیعہ کو تو آپ چھوڑتے ہیں وہ تو اسلام سے دور کھاڑی جانا اسلام سے دور ہے وہ تو جو کہتے ہیں کہ وہ تو جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کچھ تھا گڑ بڑ تو وہ کیسی بات ہے نہیں ان کا ایک اپنا کیتا ہے نا وہ تو حضرت علی کو وہ مولا بھی کہہ جاتے ہیں خدا بھی کہہ جاتے ہیں اس طرح کے شیعہ ہوتی ہیں اچھا شرک والی باتیں کر جاتے ہیں شرک والی باتیں کیوں کرتے ہیں اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ یار پھر ایک کام کرتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نا لاشیں جلانے کام پاتے ہیں کیسا رہے گا وہ تو ہندو میں ہے نا قائد اعظم جو ہمارے قائد اعظم کیسے ہوگا پھر قبر میں تو سامپ قبر ہی نہیں ہے تو قبر میں سامپ کہاں سے گسے گا نہیں دفنانا چاہیے نا جلانا گنا ہے موتے کو یار اگر جلا دے کوئی تو پھر ہندو جلاتے ہیں تو وہ تو قبر کے عذاب سے بچ گئے نا سیدھے سیدھے لیکن جو انسان کا جو pain receptors ہوتے ہیں وہ تین دن تک انسان کو درد ہوتی ہے یہ بات آپ کو بھی پڑی ہوگی اسلام علیکم کیا حال ہے اسلام علیکم بھائی آپ سے بات کریں گے بھائی میرے بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹاک میں بھائی سے بھائی سے بھول رہا تھا کہ آپ نے کبھی عذاب کے برے بھائی سے میں پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی عذاب کے برے میں تو اس لیے تو کہوں شاید ہے ہو سکتا ہے بھائی کو ہدایت آج ہے ہو سکتا ہے بھائی کو ہدایت آج ہے مولوی اپنا علامہ خادم رزوی جنت میں جایا ہے کہ جنت میں وہ تو بہت پری شخصی ہے تھا ان کو تو اللہ نے کروڑ کر وہ جنت میں جنت میں جائیں گے جنم میں یزید علیہ السلام وہ تو جنم میں جائے گا اور امیر معاویہ امیر معاویہ حضرت جی جی وہ نبی پہل سلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو اسفیاء رزی اللہ تعالیٰ نے کے بیٹے ہیں وہ اچھا تو حضرت یزید رزی اللہ تعالیٰ نے وہ کس کے بیٹے سے لیکن وہ غلط کام کرتے رہے نا بدکاریاں کرتے رہے اچھا وہ تو کافی بڑے لوگ بھی کرتے رہے ہیں یار انہیں نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے پیارے نوازے کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا حضرت ابو اسفیاء رزی اللہ تعالیٰ نے وہ پسا کیا کیا تھا ان کو شہید کروایا تھا آپ تو بچے جیسے سوال پوچھ گئے ہیں کیا مجھے نہیں پتا نا میں تو نما نما بریلوی ہوا ہوں ان کو شہید کروایا تھا ان کا پانی پر میں پہلے بابی ہوتا تھا ابھی میں تازہ تازہ بریلوی ہوا ہوں اچھا ممتاز قادری کے پر ہے آپ کا کیا خیال ہے علی بھائی ممتاز قادری کے پر ہے کیا خیال ہے ہیلو وہ کون ہے ممتاز ممتاز قادری جس نے سلمان تحسین کو شہید کیا تھا اگر اس نے یہ کام کیا تو غلط ہے اس نے شہید کیا لیکن اس کا جنازہ تو اس نے پڑھایا تھا خادو لنگڑے نے یزید تو بھائی کوئی یزید کی بات نہیں کر رہے چھاٹھے یزید دا کھتا وہ نے جناز چھے جانا ہے تے اعداد سے خادو لنگڑے نے جیڑا بندہ قتل کرایا سی خادو لنگڑے کا وہ پتا ہے نہیں نہیں بھائی میرے علم میں نہیں آ خادو لنگڑے کا نہیں پتا آپ کو نہیں نہیں میرے علم میں نہیں خادو لنگڑے کا پتا ہے پاک فوج نے کچھلا دے کے مارا تھا پتا ہے آپ کو نہیں میرے علم میں نہیں آ خادو لنگڑے نہیں جانتے یار تم نہیں مجھے نہیں پتا بھائی خادو لنگڑے جسے لوگ خادو موسیٰ اینڈری زبیر بھی کہتے ہیں تو آپ اس کا نام تو آپ ان کا سہین ہے نا وہ آپ ارے اتنا پڑی آدم شخصی ہے وہ کتوری آتے جاندہ نہیں سی تو بڑی شخصی کتھوں سی ہو کوئی نہیں میں لگ رہا علی بھائی آپ جو ہے نا آپ سرماہ گئے ہو یار بھائیت صاحب نا نام چاہی گھتو نا تسان تسان کو کیا کھیلے بھدے ہو تسان نا دا نام کی چاہیے کی ہو گئے تسان نا ہی خادو لگڑے میں کی کماؤں نہیں تسان نہیں تسان عزت نا رکھ انہوں کی نام چاہو نا عزت کیوں کریں عزت کیوں کریں یہ بتائیں نا مولوی خادو سے نا لگڑا ٹھیک نہیں یہ تو بھول بری بات ہے بھائی تو بری بات کیوں ہے یہ گھلہ نہیں سکتا یار ماں پہنڈ دیا گھلہ نہیں سکتا لگڑا ازان ہو رہی تھی تو اس نے کہا اس نے تو یہ کہا تھا ہلو یار چھپ کیوں کر جاتے ہیں یہ نہیں بھائی مجھے اس بات اس اس بات کریں اچھا رہا آپ اگر آپ کے ذات کے لابہ اور خاتھوں کے حملہ ہونے کے لابہ پتہ ہی نہیں ہے ایک میٹ کر لیں بھائی ایک میٹ یار آپ جو یہ بتاؤ کہ حضرت سیدنا مرزا غلام احمد قادر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے کی جہنم میں بھائی آپ ان کے باڑے میں کچھ انہا ہے کہ بھائی میں میں ان سے نفلت کرتا ہوں کیوں میرے بھائی کیوں نفلت کرتے ہیں انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کس نے کہا ہے مرزا غلام احمد قادر علیہ سیدنا آقا علیہ السلام سیدنا و مولانا مرزا غلام احمد قادر علیہ وسلم پورا نام لیا کرے اللہ کے آخری نبی ہیں درود پہ جا کریں اللہ کے آخری نبی ہیں وہ آپ کو ثبوت دوں اس چیز کا کہ اللہ کے آخری نبی تھے میں نے خود دیکھا تھا ثبوت دوں اللہ 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 بتا ثبوت نہیں وہ ہوئی نہیں سکتے نا ہمارا ایمان ہے ہم ہو سکتا آپ دیکھو مراج پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ گئے تھے نا جی تو مسجد اقصہ میں انہوں نے انبیاء اکرام کی جماعت کرائی تھی انبیاء اکرام کی جی جی کروائی تھی کرائی تھی نا پہلی صاف میں نبی کریم کے پیچھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی میرے ساتھ کھڑے تھے بھائی وہ جھوٹا انسان تھا اپورس کا نام یار میں بہاں علیہ السلام نام ہے بھائی خود آسم سعید جو ہے وہ آسم بھائی جو ہے وہ خود نماز پڑھی تھی انہوں نے وہ والی خود انہوں نے دیکھا بھائی ان کی عمر کیا سولہ سا سال ہے ان کی چالیس پہ تاریس سال ہے جو جی جی میری میری ستارہ سو پچاسی سال ہے یہ آپ کیسی بچوں والی باتیں تھے یہ بچوں والی بات چلا گیا ہے حاضر بھائی چلا گیا ہے کیا اس میں بچوں والی کیا بات ہے صحیح بات ہے کہ کیا اس میں نہیں وہ غلط انسان تھا وہ غلط انسان تھا اس نے جھوٹا دا میری ستارہ سو پچاسی سال عمر ہے حضرت نو علیہ السلام کی نو سو سال تھی حضرت عظم علیہ السلام کی دارہ سو سال تھی ان کے بھائی پچیس سو سال تھی ساڑھے نو سو سال انہیس سال تبلیغ کی ہے ساڑھے نو سو سال ان کی پچیس سو سال عمر تھی اچھا تو میری ستارہ سو پار نہیں سکتی اب یہ دیکھیں ادھر ادھر ریحان نے کہا ہے میں نے حضرت مرزا کو خواب میں دیکھا تھا جنت کی بشارت دی تھی مجھے دیکھ لیں وہ آگے لوگوں کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں خواب میں نہیں قرآن و حدیث میں وہ تو اب کے زبانے کی بات تو وہ دیکھ لیں نا جنت کی بشارت اگر مرزا صاحب آ کے خواب میں کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ یہ بھی تھا دیکھیں نا ان کی موت کیسے ہوئی تھی جو مرزا تھا اس کی اس کا زہر سے پیٹ پھول گیا تھا گرمی میں اس کی لاش سڑ گئی کیا نا یہ نہیں تھا وہ کی گسل کھانے میں موت ہوگی تھی اچھا میرا خیال تھا کہ یہ وہ تھا زہر کی وجہ سے پیٹ پھول گیا تھا اور گرمی کی وجہ سے لاش کھول کے بدبوہ آ رہی تھی یہ واقعہ مدینہ کا ہے نہیں یار اس کے جنازے میں بھی دو تین بندی سے اچھا ہاں کیوں علی بھئی پتہ ہے آپ کو نہیں نہیں مجھے نہیں پتہ ہے یار کسی چھوٹ بنا رہے گیا آپ اہم دیا تو نہیں ہے لور میں ایک بابا ہوتا تھا وہ آج سے کوئی نا بڑا سو سال پہلے ہی لور آیا تھا وہ ساڑھا لوگوں کو پانک چرس پلا کے نا چرس افغانی تھا وہ افغانی وہ چرس پلا کے نا لوگوں کو اپنے انگوٹھے میں سے مکہ مدینہ دکھایا کرتا تھا پتہ ہے آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے جو ولی ہیں وہ بہت وہ بہت کڑا مات کرتے تھے جو اللہ پاک کے پیارے ہو رہی ہیں کالا علم بھی کرتے تھے کالا علم تو نہیں نہ کرتے لہٰذا وہ کڑا مات کرتے تھے اب کڑا مات کیوں ہی ہوتی ہیں کڑا مات اب دو نمبر جانے پیٹ آئے ہوئے ہیں دو نمبر جانے پیٹ جو بندے ہوئے ہیں اچھا پیٹ کی نشانی کیا نشانی ہوتی ہے نشانی آپ کو پتہ ہی ہے اللہ تعالی موجزے کرتے ہیں کرامات کرتے ہیں پیر داتا صاحب نے بہت کیا ہے پیر داتا علیہ ہی میری صاحب نے تو پہنچ گیا یار میں بھی اسی کنجر کی بات کر رہا تھا کیونکہ لوگوں کو چرس پلاہ کرنا تو وہ اپنے گھٹے میں دکھاتا تھا میں بھی اسی کنجر کی بات کر رہا تھا آپ تو پہنچ گئے ہو یار آپ کہتے ہو یہ آپ کیسی باتیں کرنے ہیں بھائی آپ میرا خیالہ بھی کہ آپ اہلی عدیث ہو میرا خیالہ کہ آپ اہلی عدیث ہو میں کنفرم بریلیو میرے بھائی میں نے تو ابھی اپنے سنتے ہیں بھی نہیں جو بریلیو ڈیزائن کے مطابق کرائی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ وہاں بھی ہو اچھا حضرت علی کا کونسا فرقہ تھا حضرت علی کا کونسا فرقہ تھا حضرت علی کا کونسا فرقہ تھا تو غلط ہوتے ہیں نا فرقے تو غلط ہوتے ہیں نا فرقے سے ہمیں پہچان ملتے کہ اصل کون ہے اچھا تو مسلمان کی پہ جو ہمارے بیلے بیلے بھی یار ایک دفعہ میں نے سنے ایک واقعہ اللہ حضرت نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک اور اللہ میاں سیار کر رہے تھے اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اور حضرت غوث پاک جنت میں سیار کر رہے تھے تو آگے کیلے کا چلکا پڑا ہوا تھا اللہ میاں اس کے اوپر پاؤں رکھنے لگے تو حضرت غوث آزم نے آگے سے ہاتھ کر کے تو انہیں پکڑ لیا اللہ میاں کو یعنی کہ اپنا دست مبارک جو ہے ان کے پاس آگے کر دیا جس کی وجہ سے انہیں دستگیر بھی کہتے ہیں پھتا ہے آپ کو بھئی اللہ پاک جو ہے وہ جسم سے پاک ہے وہ نور ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہوئے امام احمد رضا نے تو آپ ہر کی ضعیف حدیثوں کو بھی مان لکھتے ہو یار امام احمد رضا کی یہ حدیث کتوں ہوگی یارے نہیں جو ضعیف حدیثیں ہوتے ہیں آپ اس کو بھی مان لکھتے ہو میرے پتر یہ حدیث کتوں ہوگی حضرت غوث پاک کے بارے چاہ حدیث کی میں ہو سکتی چا چا چلو تو وہ غلط بات ہے نا امام احمد رضا امام احمد رضا بریلوی نے لکھی وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے آپ ڈیفرنس دے سکتی ہیں تذکرہ غوثیہ باب نمبر تین صفحہ نمبر سنتالی کتاب دا خبہ پاسا خبے پاسے جی تیر میں ستر جی تو آگے کیا ہوں چلتے ہیں آگے ان سے اب ٹھیک ہے اب بلکہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے علی بھائی جاؤ یار ٹھیک ہے موجہ کرو جاگے چلو یار میں بھی چلتا ہوں میں نے کہا چلو ویپن نہیں آیا چلیں اوکے تینک یو باب باب چلیں ٹھیک ہے آسن بھائی شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی موسیقی